ممشکر آپ کے ساتھ میں ہوں راجش اور آپ دیکھ رہے جمال ادھا خیزن اس وقت موجود ہوں ابزلا پادر کے پنچائت اشتیحاری میں اور میں ہائی سکول تھم میں موجود ہوں اشتیحاری میں آپ کو بتا دیں کہ یہ سکول جو ہے گورنمنٹ ہائی سکول تھم میں موجود ہوں جس کی ایسٹیبلشمنٹ 1964 ہے یعنی 1964 میں یہ سکول ایسٹیبلش ہوا اس کے بعد یہ اپگریڈ ہو کے میڈل سکول بنا اور دو ہزار آٹھ میں یہ اپگریڈ ہوتا اور یہاں پر ہائی سکول آتا ہے ابھی اندر کلاسوں میں بچے پڑھائی کر رہے ہیں تیچر لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ایک جو یہاں کا مین جو ایشو ہے آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار آٹھ میں یہاں پر ہائی سکول بنتا ہے اور تب سے لے کر ابھی تک سائنس اور میٹھ ایک ایسا خاص سبجکٹ ہوتا ہے جو ہر فیلڈ میں ضروری ہوتا ہے یعنی آپ جب ہائی سکنڈری ہائیر کلاسے جب آپ ہائیر کلاسے میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک کمپٹیٹو اگزام کی پرپریشن کرتے ہیں کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی پیپر دیتے ہیں کسی بھی یہ ریلیٹیڈ تو وہاں پر آپ کو سب سے ادھک کوسٹن جو پوچھے جاتے ہیں وہ سائنس اور میٹھ کے ہوتے ہیں اور بدقسمتی یہاں کے بچوں کی یہ ہے کہ یہاں پر دوہزار آٹھ سے لے کر ابھی دوہزار تریس چل رہا ہے ابھی تک میٹھ اور سائنس کا ٹیچر نہیں ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ یہاں کے بچوں کا بھوشی کتنا اوجوال ہوگا پیچھے گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکال ہے جس میں ہی بتایا گیا کہ ہائیر سکنڈری جب پاس کرتا ہے تو اگر آپ کو کالیج میں ایڈمیشن لینی ہے تو آپ کو انٹرنس جو ہے کوالیفائی کرنا ہے تب جا کے آپ کو کسی اچھے کالیج میں ایڈمیشن ملے گی لیکن آپ خود بتائیے کہ جس سکول میں میتھ اور سائنس کا ٹیچر ہی نہ ہو تو وہاں کے بچے کیا کمپٹیڈو اکزام دیں گے وہاں کے بچے کیا آگے سٹی میں رہنے والے بچوں سے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے آج ڈیجٹل انڈیا کا زمانہ ہے اور اس ڈیجٹل انڈیا میں جب ہم بات کرتے ہیں سٹی میں تو سٹی میں آپ کو سٹاپ بھی اچھا ملے گا انفرسٹرکچر بھی اچھا ملے گا اور وہاں پر بچوں کو آن لائن ایڈوکیشن کی سورس بھی بہت سارے ملتے ہیں لیکن یہ ایسا ایڈیا ہے جہاں پر ابھی نیٹورک کنیکٹیوٹی بھی نہیں یعنی یہاں پر آپ اگر ڈیجٹل ہی کوئی کلاس ریٹینڈ وغیرہ کرنا چاہتے تو ایسے کوئی ان کے پاس سویدھا نہیں ہے اور بڑکسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جہاں ہم نے یہاں سے بات کی سٹاپ کے ساتھ تو ہمیں جو پتا چلا کہ یہاں پر ٹوٹل سنکشنڈ پوسٹ جو ہے ستارہ ہے جس میں سے ماتر اور ماتر سات پوسٹوں کو فیل کیا گیا ہے اور ایسا بھی ایڈوکیشن بھی بھاگ کہتا ہے کہ ہم نے سبھی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے کینسل کرا دیا گیا ہے یعنی جتنے بھی سٹاپ ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ پر جو ہے ڈیوٹی دینے ہیں لیکن وہیں آپ اپر زمینی سطح پر آئیں گے تو زمینی سطح پر آپ کو کچھ اور ہی دکھے گا ابھی ہمیں یہاں پر آکے پتا چلا کہ یہاں پر ابھی بھی دو ٹیچرز ایسے ہیں جو صرف اور صرف پے پرپس کے لئے رکھے گئے ہیں بھائی ساب اگر کوئی بھی ٹیچر ہے اس کو یہاں پر پے پرپس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیوٹی کہیں اور کروا رہے ہیں اور جو آپ آرڈر نکال رہے ہیں کہ ہم نے اٹیچمنٹ جو ہے کینسل کر دی گئی ہے اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ پر جو ہے ٹیچرز ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ نے جو ہے ایپس لانچ کی تاکہ جو ہے ٹیچر صحیح طریقے سے جو ہے ڈیوٹی دے سکے آپ نے بائیومیٹرک اتھنٹیکیشن اٹینڈنز رکھی تاکہ ٹیچر جو ہے اپنی اوریجنل پلیس آف پوسٹنگ میں جو ہے ڈیوٹی دے سکے اتنے سارے پکتے انتظام ایکشن یعنی اتنے سارے انیشیٹیوز لینے کے بعد بھی اگر گراؤنڈی سطر پر کچھ اور ہی دیکھتا ہے تو کہیں نے کہیں یہ سیدھا جو دوش جاتا ہو ایڈوکیشن ویبھاگ کے پرشاسنک ادھیکاریوں پر جاتا ہے آپ کے بتا دوں کہ ایک تیچر جن کا نام جنہاں ہمیں پتا چلا جو کی کس تواڑ ہے only pay purpose کے لئے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے ہمیں جو پتا چلا کہ وہ ہمیں یہاں سے pay purpose کی slip دیتے ہیں کہ ہم نے پرانی جگہ ڈیوٹی دی ہے اور یہاں سے ان کی سیلوی ریلیز ہوتی ہے یعنی دو تیچر ایسے ہیں جو یہاں سے صرف اس سے pay purpose کے لئے رکھے گئے ہیں ڈیوٹی کہیں اور کر رہے ہیں لیکن سیلری ان کی یہاں سے وڈرا ہو رہی ہے تو کہیں نے کہیں وہ جو دعوے ہیں وہ جو orders پر orders نکالے جا رہے ہیں ایڈوکیشن ویبھاگ کی طرف سے کہ سبھی کے سبھی اٹیچمنٹ جو وہ کینزل ہے سبھی کے سبھی تیچر جو ہے وہ ایمانداری سے اپنے ہی اس پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنے ہی original place of posting پر ڈیوٹی دے رہے ہیں چیزیں جو ہے آپ کو کھوکھلی جو ہے نظر آئے گی دیکھا جائے تو ایڈوکیشن ویبھاگ میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بہت سارے تیچر ایسے بھی ہیں جن پر یہ شکشہ کا جو یہ بھار ہے ان پر کندو پر کھڑا ہے بہت سارے تیچر ایسے ہیں جو اپنے سمائے سے بھی ادھک جو ہے افرٹس لگاتے ہیں سٹوڈنٹس کے پیچھے تب جا کے یہ کہیں کہیں یہ ایسے انسیوٹ جہو چلتے ہیں آپ کو یہاں پر دوسری بڑی سمسیا جو ہے وہ بیلڈنگ کی ہے ہائی سکول تو بن گیا ہائی سکول تو بیلڈنگ بھی سنکشن ہو گیا اور کرولوں کا پیسہ بھی آ گیا لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے بیلڈنگ جو ہے نہیں بن پائی آپ دیکھ پائیں گے اس سائیڈ تو ماتر دو کلاس ہیں ایک میں آفیس ہے اور دوسرے میں ککشا جو ہے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کچھ بچے آپ کو بہار دیکھیں گے کچھ بچے آپ کو یہ سائیڈ میں دیکھیں گے اور کچھ دو کمرے ماتر اوپر ہے یعنی کلاس پرپس کے لیے صرف اور صرف تین کلاسوں کلاسے جو ہے یہاں پر ہے جہاں پر 147 بچے جو ہے انڈرولڈ ہونے کے باوجود یہاں پر بیلڈنگ کی سمسیا بہت بڑی ہے وہیں اگر میں بات کروں اس سائیڈ آپ کو یہ چھوٹا سا انفرسٹرکچر دکھ رہا ہے دو رومز بنائے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا دھر بھاگی ہے آج کے یہاں کے لوگوں کا بھی اور یہاں کے بچوں کا بھی کہ جہاں پر سرکار کے پاس اتنی ایجنسیز ہے اتنی فنڈنگز ہوتی ہے اتنی یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ فنڈز کی کوئی کمی نہ ہونے کے بوجود بھی آج ہمارے بچوں کو کہیں نہ کہیں باہر پڑھنے کا پڑھنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے یہ جو انفرسٹرکچر تیار کیا گیا ہے ہمیں جب یہاں پر پتا چلا تو یہاں پر لوگوں نے اس کے لئے فنڈنگ کی گئی ہے یعنی یہاں کے جتنے بھی سپنچائت کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیسہ اس پر لگایا کچھ ٹیچرز نے اپنا ڈونیشن کرایا اور کچھ سکول کے فنڈز کو یوٹلائز کر کے کیونکہ یہاں پر کلاس نہیں تھی اس لئے انہوں نے اتنا سا یہ سٹرکچر جو ہے بنایا تاکہ بچے جو ہے یہاں پر پڑھ سکے اور یہاں پر اپنی پڑھائی ٹھیک طریقے سے کر پڑھیں اب مدہ یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انفرسٹرکچر کے لئے فنڈز آویلیبل ہے آپ کے پاس پیسہ آویلیبل ہے تو آپ کیوں نہیں اس بیلڈنگ کو تیار کرتے ہیں آپ کیوں نہیں ہرسکنڈری ہائی سکول کی جو بلڈنگ ہے اس کو تیار کرتے ہیں یہ کہیں کہیں ہمارے ان لیٹرز کی بھی جو ہے کمزوری ہے جو لیڈر الیکشن کے ٹائم پر بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کرپشن مکت جو ہے جو اپنا پنچائیت بنائیں گے ہم ویوستہ کو صدھاریں گے اور آج وہ دعوے کرنے والے لوگ کہاں ہے جو کہ ہمارے شکشہ جو ہے کسی بھی نیشن کو اگر مضبوط کرنا تو شکشہ بیوستہ کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر یہاں پر ہمارے بچے ٹھیک طرح سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں ایک ایک کلاس میں دو دو کلاسوں کو اگر بٹھائے جا رہا ہے تو کہیں کہیں ڈیسٹرونس کریٹ ہوتی ہے جس وجہ سے بچے کے پڑھائی پر جو ہے ایفرکٹ ہوتا ہے اور سیدھا سیدھا بچے کے بھوشی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ کھلواڑ کرنے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہم ریکویسٹ کریں گے اس کے مادیم سے ایجوکیشن آثورٹیز سے اور ڈی سی کستوار سے کہ یہاں کی جو بھی سمسے ہیں ان کو پراتھمکتہ دی جائے اور یہاں پر جو ہے بیلڈنگ انفرسٹرکٹر جو بھی بیلڈنگ کا ہے اس کو یہاں پر جو ہے تیار کیا جائے تاکہ بچے اچھی طرح سے یہاں پر پڑھائی کر سکے اور دوسرا جو یہ پیپر پرس کے لیے جو ڈراما رہتا ہے اس کو بھی بھاکہ اس کو بھی جو سنگیان مجھ لیا جائے اور اس کو بھی دروشت کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہاں پر ایک آرڈرلی کی پوست ہے جو کی سنکشن نے فیلڈ ہے لیکن اس کو یاترہ پر پر پس کے لیے ایس ڈیم آفس میں اٹیچ کیا گیا ہے ابھی فیلال یاترہ سماپ تو چکی لیکن اس کو ابھی واپس نہیں بھیجا گیا تو ہم ایس ڈی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گی کہ اس کو شیگر اتی شیگر واپس بھیج دیا جائے تاکہ یہاں پر بچے سفر نہ کریں فیلال ایسی گراؤنڈ رپورٹ دیکھنے کے لئے آپ جمول اداف ویجن کے ساتھ بنے رہیں ہمیں دیجئے ازازت نمشکار